عمران کا انچاتہ تھا کہ میں جنرل فیس یعنی فیسہ تم نے پہلے سنا دی اور مشاورت تم بعد میں کہہ رہے ہیں تم کس قسم کے ڈفر آدمی ہیں تو تم جس طرح سے نکالے گئے ہو یہاں پہ ہمیں پتا ہے تمہاری ہو کہا اس عورت کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جمائمہ خان کے کروڑوں روپے کا خرچ ہے ایک مہینے کا اور وہ ایک آنا خود دی دی دیتا اس میں سے تو وہ بڑا سیانہ آدمی ہیں یار فواج چوتری کون ہے پوہ اللہ لوٹا جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھا پھر مشرف کے ساتھ تھا پھر نون لیگ جا رہا تھا پھر پی ٹی آئی آ گیا وہ کرپشن تو پھر بشا بی بی سے شروع ہو جاؤ پہلے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کرپشن تو بنی گالا سے شروع ہوئی ہے جنرل آسمونیر اور جنرل باجوا کے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محفش تبسن ناظرین خان صاحب نے ظاہر ہے آرمی شیف کی تعریف کی ان کو مبارک بات بھی دی جیسے کہ مباشر صاحب آپ نے پہلے سے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ خان صاحب ان کی شروع میں بہت تعریفیں کریں گے مجھے تو لگتا ہے آپ کے پاس شاید علم نجوم ہے جو کہ آپ ہمیں بھی بات میں سکھائے گا لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب دوبارہ سے کبھی فیضی آپ ہو سکیں گے دیکھیں عمران خان ایک جھوٹا آدمی ہے اور جس کے سہارے وہ حکومت کرتا رہا یا حکومت کرنا چاہتا تھا وہ اب بندہ نہیں رہا اور وہ آن جہانی بھی آپ سمجھیں تقریر بن آن جہانی ہو چکا ہے ابھی ویسے اس کی بھی انکوائری شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں اس کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ خوش ربہ داستانی ہیں اور فگر نہ کریں ہم کھولنے کو تیار بیٹھے ہیں اور سارے تیار بیٹھے ہیں ذرا کچھ چیزیں آپ ہمارے سامنے آنے دیں اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو ایون لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی زمین میں گاڑ دیتا ہے اور جو دوسروں کی خوشی میں خوش نہ ہو اور جو دوسرے جس کو ویسی برے لگیں کہ یہ خص کیوں رہے ہیں خوش کیوں ہیں تو وہ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالی نے بڑا بدترین مقام رکھا ہوتا ہے تو خان اور خان کے فیض کے لیے بھی ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس نے ٹویٹ تو کر دی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تعریفیں کرے گا لیکن اب خان کے پاس بس میں یہ تو کہہ رہے ہیں علم نجوم ہے ہمیں بھی بتا دیں ہمیں بھی سکھا دیں نہیں علم نجوم نہیں ہے میں عمران خان کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بات دوں کہ جب تک عمران خان کی تقریریں میں لکھ رہا تھا یا ان کو نوٹس بنا کر میں دیتا تھا یا اور کوئی اس طرح کہ ہمارے ایک دو دوست دیتے تھے تب تک ان سے بیسک گلتیاں نہیں ہوتی تھی تب تک وہ جرمنی اور جپین کو نیبر کنٹری نہیں بنا دے دے آج انہوں نے یہ ٹویٹ کی جس کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں انہوں نے تاریخ غلط لکھ دی قائد عظم کے خطاب کی اب ایک آدمی وزیر عظم رہ چکا ہے اس مولک میں اور وہ اپنے آپ کو تاریخ کا سٹوڈن کہتا ہے ریاست مدینہ کا یعنی ریاست مدینہ تو ثانی کا باپ نے آپ کو نعوذب اللہ بانی کہہ رہا قائد عظم کا جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہا قائد عظم کی ہی تقریر کے حوالے جو ہے غلط دے رہا اور اس کی ٹائم لائن غلط دے رہا تو آپ اسے سوچ لیں کہ وہ آپ لوگ کو کیا سمجھتا ہے کیا سوچتا ہے آپ کے مطلب ٹائپ و میسٹیکس ہو جاتی ہیں اور سمٹینگ زائر انسان یہ وہ خود کر رہے ہیں ٹویٹ یہ اپنا بات یہ ہے کہ پھر دن یو ارسپونسبل دیکھیں آپ کوئی مسٹیک ہو باکس ٹاپس ویڈیو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں میرے دفتر میں میرے ریسرچر نے مجھے غلط چیز نکال کے دے دی جب میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں تو پھر آئیم رسپونسبل فور ایٹ پھر آمین اٹینڈز ہوور دیر پھر آمین آپ کی اقل آپ کی دانش آپ کا کروس چیک آپ کا اس کا گریپ ہی نہیں ہے اور آپ کے ارد کے نلائک لوگ ہیں کہ جو آپ سے اتنی فاش گلتیاں بار بار کرواتے ہیں روز کرواتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں کسی کو پڑھتا تو بیسیکلی امران کھن کا ڈھونگ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا سب سے بڑی بات آپ کا بتاؤں کہ امران کھن کیا چاہتا تھا امران کھن چاہتا تھا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنا دوں ٹرینڈ میں کیا ہوا جنرل فیض تو آرمی چیف نہیں بنا لیکن وہ فیض آباد میں ٹینٹ لگانے کے چکر میں پڑ گئے کہ وہاں پہ جا کے ٹینٹ لگائیں اور ہم کسی طرح دھرنا دیں پھر وہ گیا اسلام آباد حکومت سے استیفہ لینے اور حکومت گرانے حکومت تو گرائی نہیں اس نے وہاں پہ لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی حکومتیں تحلیل کرنے کا اعلان کر کے آ گیا کہ یہ میری سوائی حکومتیں میں ان کو ختم کر رہا ہوں پھر بات یہ ہے کہ وہاں کہتا ہے ہم اسیمبلی سے استیفے دے رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اب اس پر مشاورت ہوگی یعنی فیصلہ تم نے پہلے سنا دیا اور مشاورت تم بعد میں کر رہے ہیں تم کس قسم کے ڈفر آدمی ہو پہلے سوچ لو وہ کہتا ہے پہلے تولو پھر بولو لیکن نہیں یا بولو 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 جھوٹ بولو جھوٹ بولو بار بار بولو اتنا بولو کہ لوگ کو یقین آ جائے اب تو اس کے ڈائی آرڈ سپورٹرز جو ہیں وہ آج لیے کہنا شروع ہو گیا ہمارے دفتر میں ایک صاحب ہے رفی صاحب ہے وہ رفی صاحب ہمارے خان صاحب ہے اور وہ ان کو عشق ہے عمران خان سے لیکن اب وہ بھی کہتا پھر رہی ہے خان نے کیا کیا وہاں پہ بھئی یہی کرنا تھا اس نے رفی تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے تمہاری طرح سارے رفی کو پتا ہونا چاہیے کہ خان نے کیا کیا خان یہی کرے گا خان جھوٹا آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹے خواب دکھاتا ہے سبس باغ دکھاتا ہے اور خود وہ کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے وہ تو ان باغوں کی سہر بھی نہیں کرنا چاہتا وہ تو ہیلیکاپٹر پہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے وہ تو بلیٹ پروف گاڑیوں میں آتا ہے نکل جاتا ہے وہ تو پروٹوکال پہ آتا ہے چلا جاتا ہے تم لوگ سمجھتے ہو تمہارا مسیح ہے ارے چھوڑو یار خدا کے لئے گرو اپ بلیٹ پروف میں نہیں تھے جب بھی تو گولی لگی تھے جی وہ بلیٹ پروف ان کی ایک تو اپنی وجہ سے نہیں تھی دوسری گولی نہیں لگی تھی آپ سے کتنی بار یہ بیعث ہوگی سر لیکن آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ بلیٹ پروف میں ہوتے ہیں تو میں یہ آپ کو میں نے کہا ہمیشہ آپ وہ وہ باہت گئے کس طرح تھے بلیٹ پروف گاڑی میں ہی گئے تھے نا اور وہ بلیٹ پروف وہاں پہ سب کچھ موجود تھا فرق یہ ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے سیکیورٹی والوں نے نہیں لگایا تیسری بات یہ ہے کہ ان کو گولی تو لگی نہیں میں تو یہ مان ہی نہیں رہا مجھے گولی دکھا دیں جو لگی ہے جو نکلی ان کے جسم سے پھر میں مان لوں گا یار جاگت گولی آپ امران وہ امران اسمائل کی شلوار سے چار گولیاں نکال رہے ہیں کل میں نے کارٹون دیکھا کہ امران اسمائل نے شلوار ٹنگی اس کو فائر مار رہا ہے کان صاحب نے کہا گادک کے در سے گولی نکلی ہی ہو کر گئے یار یہ آپ نے مزاق بنوا لی ہے اپنا آپ ایک انتائین نون سیریس قسم کیا کے باتیں کر دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توتہ مینہ کا کھیل ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے قوم کے مستقبل کا سوال ہے ملک کے فیوچر کا سوال ہے اور آپ نے اس کو توتہ مینہ کا کھیل بنائے ہوئے در جمائمہ گول سمیت کی تصاویر آئیں ہیں سامنے جو کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو پی ٹی آئی بی لاؤگر کے ساتھ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈینر پر مدو کیا گیا تھا تو سر جمائمہ صاحبہ جو ہیں وہ خان صاحب کا کوئی مشن پورا کر رہی ہے یا پھر خان صاحب ان کی فیاملی کا کوئی مشن پورا کر رہی ہے بولو یہودی لابی کے ایجنٹ ہے سیونی لابی کے ایجنٹ ہے انہی کے ایجنڈا کو لے ایک عورت کو طلاق ہو چکی ہے لیکن اور پتہ نہیں بیس سال ہو گئے ہیں اس کے بعد تین شادیوں ہو گئی ہیں دو شادیوں ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکے اور بیچ میں لوگ کتنے کائی پیئے گئے لیکن یہ ہے کہ کتنے مر گئے کتنے چلے گئے کتنے آئے لیکن اس کے باوجود وہ لگی ہوئی ہے وہاں اسے نہ وہ بچوں کو ملتا ہے نہ اس کو ملتا ہے یہ کیا فربت ہے یہ ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر لگی ہوئی آپ دیکھیں دو لوگوں کو ملی ایک اس عورت کو ایک عدیل راجہ وہ ایک اپنے آپ کو جو سولجر لکھتا ہے جو بھاگاوے پاکستان سے اچھا سولجر ہے محاضر جنگ سے بھاگاوے ٹھیک ہے نا کہ وہ جو دل کرتا ہے وہ بانکنا شروع ہو جاتا ہے کبھی وہ لکھتا ہے حامد میر شاہز افکان زادہ شاہد مسعود مباشر لکمان پتہ نہیں جس جس کا نام اس کو آتا ہے ان سب کا لکھے کے لئے لفافہ صاحبی ہیں ارے خدا کا خوف کرو تو تم جس طرح سے نکالے گئے ہو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے تمہاری اوقات کہ تمہاری اوقات کیا تھی ٹھیک ہے نا اور اب تم اپنے آپ کو لکھتے ہو سولجر بھاگے ہوئے تم وہ ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو شرم بھی نہیں اس کے ساتھ جمائمہ تسفیرے کے چواری ہے اس عورت کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جمائمہ خان کے دماغ میں کچھ اور بھی ڈال رہی ہے کیونکہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایٹ ڈی اینڈ ڈی ہے تو ایک عورت نا اس نے جب یہ اس رنگ کیا ہی آہاں وہ سنسیر ہے وہ ابھی ابھی میں دیکھتا ہوں جب یہ تصویریں بشرا بی بی کے پاس جائیں گی نا پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس سنسیریڈی کے پتہ چلے گا اب یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھنا وہ کرنٹ آ رہے ہیں بیچ میں ابھی تکر نہ کریں توڑے دن ٹھہر جائیں آپ پھر مجھے بکیں گی آپ مجھے کہیں گی علم نجوم کا آپ کو پتہ میں پرسنل لائف نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں ایک منٹ ٹھہر جائیں کیا پرسنل لائف ہے ایک آدمی جب پاکستان کی پولیٹکس پر کومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پرسنل رہ جاتی ہے ایک آدمی ایک شخص ایک شخص پاکستان کے اداروں کے پر کومنٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی زندگی پرسنل رہ جائے گی کیا باتیں کر رہی ہیں میں یہ سب دیکھتے ہیں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابھی تو یہ سب کو پتا ہے کہ جمائمہ جائے وہ دے ون سے امران خان کو سپورٹ کرتی ہیں جب جب ہلپ کی ضرورت ہوئی یہ خان صاحب کو انہیں کی ہے سب لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ایک عام تاثریہ دیا گیا تھا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات کا اعلان جلدی نہیں کیا جاتا تو پھر سے تحریک انصاف اداروں کے خلاف بات کرنے لگ جائے گی کیونکہ ابھی تو زائر خان صاحب نے تعریف کیا جو مرضی کر لے الیکشن اکتوبر دوزار تئیس سے پہلے نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کئی دفعہ بتا جائے گا بلکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اکتوبر دوزار چوبیس سے پہلے مشکل پڑ جائے گی الیکشنز کی مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے تو ایک سال مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب خان نے جتنی باتیں کرنے یہ کر لے کس مو سے کرے گا یعنی وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میری میری اسٹیبلشمنٹ یعنی وہ سیاست میں بھی آئے آپ دیکھیں خان ہمیشہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسے سے کنارہ کش نہیں ہو سکتی وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہی اس کے الفاظ دلن اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے اور نون لیگ کو اور پیپلز پارڈی کو ہیلپ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر خان کیا کہے گا پھر خان کیا کہے گا کہ کیوں کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ وہ تو وہ بات کر رہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو سیاست دانوں کی نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکس سے بے دخل ہو جاؤ آپ کہہ رہے ہیں ہماری پولٹیکس سے بے دخل مت ہو باقی سب کے لیے بے دخل ہو جاؤ یعنی یہ تو وہی بات ہے نا اب کل مجھے کسی نے ایک جوگ بھیجا کہ جب جنرل فیض امید کو یہ پتا چلا کہ پولٹیکس میں سیاست ہی نہیں ہونی تو ان کا پھر فوج نے سیاست میں حصہ نہیں لینا تو ان کا فوجی چھوڑ دو انہیں نصیفہ دے دیا اب یہ جوگ ایک بنا ہوتا آیا میرے پاس ٹھیک ہے یعنی یہ مطلب ہے اس کا لیکن سر وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف صاحبی نا اہل ہوئے تھے تو اس وقت دنہ نے بھی تو اسی طرح اداروں کے خلاف باتیں کی تھی بات یہ ہے بات یہ ہے باقی روح جس کے خلاف جاتا ہے بات یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف ایک بات کرنا اور بات ہے اور حضا سرائی کرنا ایک اور بات ہے جو آزم سواتی نے کیا وہ اداروں کے خلاف بات تھی جو آپ نا شباز گل نے جو کیا اور ابھی تب تمہارا باقا تین دن پہلے پنڈی میں وہ صحیح تھا غلط تھا اور جو امران خان خود کر رہے ہیں خود جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے آپ میری ایک بات سنیں بات یہ ہے کہ نہ وہ اتنا معصوم ہے نہ وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا کروڑوں روپے کا خرچ ہے ایک مہینے کا اور وہ ایک آنا خود دی رہتا اس میں سے تو وہ بڑا سیانہ آدمی ہے وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سیانہ ہے بہت معاملوں میں ٹھیک ہے نا یہ نہ سمجھے کہ وہ بلکل بے فکوف ہے نہیں ان کو میں ان کو بھی غلط کہہ رہا ہوں سر فواد چودری صاحب تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے ہیں رمضان سے پہلے الیکشن چاہیے ہیں اور اس کے لئے زائرہ سمیلیاں تحلیل ہی کرنا ہوں گی تو آپ کو لگتا ہی پوسیبلیٹی ہے کوئی یار فواد چودری کون ہے سر بفاقی نہیں نہیں وہ کون ہے اپنا وہ وہ علا لوٹا جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھا پھر مشرف کے ساتھ تھا پھر نون لیگ جا رہا تھا پھر پی ٹی آئی آگیا وہ خود عمران خان کے مطلق کیا کہتا تھا دو زیادہ چودہ کے درنے میں چلیں مجھے وہ بتائی فواد چودری عمران خان کے مطلق کتنی گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا کہ ہم الیکشن نہ ہوئے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اس کی حیثیت کیا ہے وہ خود الیکشن کھڑا ہو گیا اور اس پاری زمانت نہ ضابط ہوئی تو بڑی میں سمجھتا ہوں اچیفمنٹ ہوگی اس کی اگر زمانت نہ ضابط ہوئی تو باقی لوگوں کو وہ بات بتا رہا ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا چھوڑیں کسی ڈھنک کے آدمی کی بات کریں سر چلیں ڈھنک کے آدمی کی بات کر لیتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیخ رشید کی بات شروع ہو جائے کرنی نہیں سر میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی بات کری ہوں ان کے ساتھ ظاہر ہے ملاقات ہوئی ہے بڑی ایک گھنٹہ فبات چودری کے ساتھ سر یہ کیوں امریکہ کے ساتھ دوبارے سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب بائی دوئے ایک گھنٹہ نہیں ہوئی ایک نہیں ہوئی دو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ڈانلڈ بلوم جو ہے یہ کون آدمی ہے امریکہ کم بیسٹر ہے نا وہ ڈانلڈ لوم کی ایکسٹینشن ہے نا کہ جو اس نے سائیفر میں کہا سارا تو آپ ڈانلڈ بلوم سے جا کے آپ پنگیں بڑھا رہے ہیں ڈانلڈ بلوم کے ساتھ جا کے آپ وہ جہ خواب دیکھ رہے ہیں کھیل کھیل رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے مہاوش لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھوکنا امریکہ کی غلامی نہیں کرنی امریکہ سے ازادی چاہیے ازادی چاہیے کرپشن سے ازادی چاہیے کرپشن تو پھر بشا بی بی سے شروع ہو جاؤ پہلے پھر اپنا فراغوگی سے شروع ہو پھر عثمان بزداد سے شروع ہو پھر خود امران کان سے شروع ہو پھر اپنے پارٹی کے جتنے لوگ ہیں کرپشن جنہوں نے کی ہے ان سے شروع ہو شزاد اکبر سے شروع ہو ظلفی مکاری سے شروع ہو علی زہدی سے امران اس میں سب کی پھر تحقیق ہونی چاہیے پھر وہاں سے شروع ہو پھر دوسروں پہ کیوں جا رہے ہیں انگلیاں اٹھانے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کرپشن تو بنی گالا سے شروع ہوئی ہے تو پہلے بنی گالا کو ازاد کرو پہلے بنی گالا کو ازاد کرو کرپشن سے بنی گالا کو کرپشن فری بنا ہو تو یار وہیں سے شروع کرلو تمہارے گھر میں ہو رہی ہے کرپشن اول خیش بات درویش بلکل بلکل نہیں یہ بات تو سچ ہے سر خان صاحب کی پرویز علاہی صاحب سے میٹنگ تیہ تھی لیکن ان سے تو میٹنگ ہوئی نہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو سپیکر صوبائے ساملی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو گئی تو یہ کیا چکتا تھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا پرویز علاہی نے ہاتھ دکھانے خان کو ابھی پرویز علاہی وہی آدمی ہے جو سی ام بننے سے ایک مہینہ پہلے کہہ رہا تھا ہم تو خان کی نیپیاں بدلتے رہے ہیں ورنہ اس کو تو حکومت نہیں کرنی آتی تھی اب وہ خان کو سکھا رہا ہے حکومت کیسے کر رہے ہیں خان پیچھے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے آگے ہے کل پرویز علاہی صاحب جو تھے وہ جنرل آسمونیر اور جنرل باجوا کے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تو اور میں نے خود دیکھا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ تھے ان کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہیں اور بات یہ ہے کہ بڑی ان کی لمبی چوڑی بات چیت بھی ہوئی سب کچھ ہوا تو اب یہ مجھے بتائیں کہ خان سے پوچھ کے کہتے ہیں خان کو آکے بتایا انہوں نے وہاں پہ کیا بات ہوئی ان کی نہیں بات یہ ہے کہ آتی کہ دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور پبلکلی انہوں نے یہ کہہ دیا ممران خان کے ساتھ کڑے ہیں ساتھ انہوں نے جو ٹویٹ کی جنرل باجوا کی انتہائی تعریفوں کی ٹویٹ کر دی جسے پی ٹی آئی کے کتے جو تھے نیچو پر دوبارہ وہ ٹرولز بھوکنا شروع ہو گیا تھی کہ بہو 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 کرتے رہے وہاں پہ تو اب بھی یہ ہو رہا تھا تو پہلے خان کو تو خان سب سے پہلے تو کیا ان کو پنجاب کا سب سے پڑا ڈاکو کہہ دیا تھا پھر سب زیادہ ایماندار آدمی کہنا شروع ہو گیا وہ خان کو بھی دیکھا تھا کون سی بات مانے اس کی کون سی نہ مانے تو پرویز علیہ ابھی اس کو ذرا لیسن ان پولیٹکس دے گا وہ بھی لوکل پولیٹکس سر بیسے لیکن اگر خان سب اسمبلیاں تحلیل نہیں کر پاتے تو ظاہر ان کو تو بیانیاں مل جائے گا وہ پھر سے کہیں گی کہ اراکین کی خرید جو کہ آبویسلی ہوتی ہی ہے تو اس طرح تو لیکن پھر خان سب کی آبویسلی پاپلاریٹی میں مزید اضافہ نہیں ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں اضافہ ہو یا نہ ہو خان سب ابھی اپنے کیا اور نہیں کر رہے اور دوسری بات ہے کہ ضرور ہوتی ہے جو آپ نے کہا بلکل ہوتی ہے کرپٹ ہے ہمارے بہت سے لوگ بکتے ہیں ان کے ریٹ لگتے ہیں لیکن جب تحریک انصاف نے خریدے تھے تو اس کا کیا جب خان نے خود کہا اس کی آڈیو لی کوئی کہ پانچ تو میں نے لے لی ہیں پانچ اور تم نے کرنے ہے کسی طرح جب پی ٹی آئی کے پتا چلا لوگوں نے پیسے لی ہے سینٹ کے الیکشنز پر اس وقت کیا ہوا جب صادق سنجرانی کو پی ٹی آئی سے زیادہ تیرہ بارہ یا چودہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے اتنے ووٹ پڑ گئے وہ کس طرح خریدے گئے تو کیا عمران کھان وہ خریدو فروہ کیا آسٹریڈنگ نہیں کرتا کیا اس کی پارٹی نہیں کرتی اتنا وہ وہی روٹی کو چوچی کہنے والا آدمی ہو گیا اب یہاں پر سر پیسے آزم نظیر طارد صاحب نے دوبارہ سے عہدہ سنبھالا ہے وزیر قانون کا اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ ان کو وفاقی حکومت نے کوئی اہم ٹاکس توم پائے سر پہ کیا ٹاکس ہو سکتا ہے دیکھیں آزم نظیر طارد کو ایک اتراز ان کے پر کیا گیا تھا انہوں نے صیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد میری ان سے بات بھی ہوئی کئی دفعہ بات ہوئی اور پھر ان کی کمی بڑی محسوس ہو رہی تھی وفاقی حکومت میں کیونکہ آزم نظیر طارد صاحب ایک نہ صرف انتہائی قابل وکیل ہیں اور قانون دان ہیں بلکہ وہ ایک بہت رکھ رکھاؤ والے صاحب حیثیت انسان بھی ہیں اور ان کا پولٹکس میں اور سوشل ہر سرکلز میں بہت ایک اثر اصوف بھی ہے آزم نظیر طارد صاحب کا تو میاں شباز صریف کو ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے سپیشل اپنی پوری ٹیم بھیجی ان کے پاس اور دو باری بھیجی اور ان کو ریکویس کی کہ آپ واپس آجائے اور ان کا کلمدان جو تھا اضافی کلمدان کے طور پر دیا وقت ایک اور وزیر کو انہوں نے کہا پلیز آکے اس کو سنبھالیں اور دوبارہ سے استیفہ لیں میرا خیال ہے کہ آزم وزیر طارد جوہین وہ کسی بھی کیبنٹ میں وہ یہ تو پی ڈی ایم کی ہے نا یہ نون لیک کی ہے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی کیبنٹ میں ہی ویل بھی ان ایسٹ بکوز وہ بہت قابل آدمی ہے اور سنسیر آدمی ہے چلیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کمبشے صاحب آج کے پرگرام ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آدھی ہے تو چینل کو کر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقا کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نکے پانے